اسلام علیکم میں ہوں زینب نومان آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ لک شیئر کرنے میں پروفیشنل برائیڈل میک اپ ہے جو کہ ولیمہ برائیڈ کے لیے بیسٹ رہے گا ہوفیلی آپ لوگوں کو آج کا آئی میک اپ پسند آنے کے ساتھ ساتھ آج کے ٹیٹوریل ہیلپ فل بھی رہے گا کیونکہ میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اسپیشلی یہ جو لوور لیش لائن والا لائنر ہے میرا یہ میں نے کیسے اپلائی کیا ہے جو کہ بہت ہی زبردست لگ رہا تھا اور میک اپ کرنے کے بعد اتنی زیادہ محنت کے بعد مجھے اتارتے ہوئے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کیونکہ کوئی بھی فنکشن مجھے اٹینٹ کرنے نہیں جانا تھا جبکہ میک اپ میرا اتنا کمال کا ہوا تھا اور اتارنے کو دل نہیں کر رہا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ گلمرس فیس کے ایش ایڈو پیلٹ کے ساتھ ہی کریئٹ کیا ہے بس تھوڑی سے پیچھے رہ گئی ہیں دو سے تین یہ چار لوکس اور رہ گئی ہیں میری تو آپ لوگ کیسا لگا میرے یہ چیلنج کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا ایکشلی ہم میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اتنے دنوں سے پورا ایک مند سے زیادہ ہو گیا ہم یہی لوکس کریئٹ کر رہے ہیں اسی پیلٹ کے ساتھ تو میں چاہتے ہوں کہ دوسری پرودکس کی طرف دوسری پیلٹس کی طرف بھی آؤں تو میک شور پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چلیئے میں سب سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اپنے سکن کا یہاں پہ تھوڑا سے کنڈیشن میں نے بھی ایک دو دن پہلے دیلما کا جو فیشل ہے وہ مجھے ریسیو ہوا تھا تو میں نے وہ ٹرائے کیا ہے تو اس کا اصل ریزلٹ مجھے ایک دن بعد ملا ہے جو فیشل کا ہمیشہ ریزلٹ دو دن بعد آتا ہے تو میرا سکن بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور برائٹن بھی اور ایزم نیٹ بھی ہو گیا تھا میرا سکن پہ چھوٹے چھوٹے ماتھے پہ ایکنی بہت جائی تھی وہ ساری ریموو ہوئی تھی تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنے سکن ہی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت فریش لگ رہی ہے تو اس جو ڈیلما کا ہے پورا پورا سیجر میتھرڈ میں اپنے ولوگ چینل پہ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی ان کا لنک میں نیچے دسکرپشن بوکس میں منشن کر دوں گی ایکچولی پرائس بہت ہی افورڈیبل ہے ان کی فیل حال میں یہاں پہ براوس کو فیل کری ہوں میوزک فلار کے اس براؤن والے جی لائنر کے ساتھ تو ای تنگ ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ سمتنگ ان کی پرائس ہے تو منتھ میں اگر آپ دو دف اپنا فیشل گھر میں کر لیتے ہو تو آپ کی سکن بہت ہی ہی ہیلدی اور گلوئی دیکھتی ہے تو اس کا ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ میرا ولوگ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آج ہی میں اس کا ولوگ بھی اپلوڈ کر دوں گی ان کے ویب سائٹ کا یا میں انسٹاگرام کا لنک نیچے دسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی آپ وہ چیک کر لیجئے گا اس کے بعد میں نے براو کو فل کرنے کے بعد نیٹ کیا ہے کہ ٹرائس کے اس کنسیلر پیلٹ کے ساتھ اور اس کن سے کلر کے جو ہے میری سکن سے قریب ترین میچ ہے اس کنسیلر کے ساتھ میں اپنی براوز کو نیٹ کر لوں گی نیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی براوز زیادہ ڈیفائن ہو جاتی ہیں فل کرتے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کافی میس ہو گیا تھا کافی زیادہ پروڈکٹ باہر آ گیا تھا تو وہ سارا ایک دم نیٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ پروفیشنل لک آتی ہے اور ساتھ ہی سیم برش کے ساتھ میں براوز کو اوپر کی طرف سے بھی تھوڑا سا برائٹن اپ کر رہی ہوں سیم کنسیلر کے ساتھ نیٹ کر رہی ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جب ہم بعد میں سکن ٹون کا جو اپلائے کریں گے فاؤنڈیشن تو یہ سارا بیلنس ہو جائے گا تو سیم بفنگ برش کے ساتھ سیم کنسیلر کو میں نے پوری آئی لیٹ پر بھی اپلائے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھا سمود کینوس مجھے مل گیا ہے اس کے بعد یہ بلیو والا شیڈ میں نے پک کروں گی آج اور اس کے جو میٹ والے شیڈو ہیں ان میں سے میں ٹرانزیشن شیڈ اپلائے کر رہی ہوں ساری چوز کر رہی تھی ابھی کہ کون سا والا میں لوں تو یہ براؤن والا شیڈو لے کر میں اپنے ان دو کے ساتھ کام کروں گی اپنے کریس ایریا میں پہلے والا جو لائٹ والا شیڈ ہے اس کو میں نے ایسے ٹرانزیشن شیڈ کے اپلائے کیا ہے اور میں نے برش یوز کیا ہے سگمہ کا ای ون زر ری آئی تنگ برش ہے ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اگر آپ میرا کوڈ یوز کروں گے تو آپ کو ٹین پرسنٹ آف میں مل جائے گا اور نمبر سیکنڈ پر جو دوسرے والا شیڈ ہے سیم برش پر لے کر میں اپنے کریس ایریا میں اپلائے پہلے والا جو میں نے شیڈ اپلائے کیا تھا اس کے وجہ سے مجھے ہیلپ یہ ملے گی کہ جب میں نے یہ دوسرے والا اپلائی کیا ہے تو اس کو سمجھ کروں گی جب بلینڈ کروں گی تو آپ دیکھیں گا کتنی زبردست سموکی لک آئے گی سیگما کا جو لنک ہے وہ میں نے نیچے دسکرپشن باکس میں منشن کیا ہوئے ہیں ان کی شیپنگ جو ہے ورلڈ وائیڈ ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے ایجز کو ہلکے ہلکے سیم برش کے ساتھ سرکولر موشن میں بلینڈ کر رہی ہوں اور دونوں آئیس میں آپ کو میرا ڈیفرنس میں نظر آ رہا ہوگا کہ بلینڈ ہوئی آئیس کتنی زبردست لگ رہی ہے اور ابھی میں دوسری سائیڈ کی بھی سیم اسی میتھر سے اس کو بلینڈ کروں گی بلینڈ کرنے کا جو ہے سموکی لک لانے کا سیمپل سا میتھر یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سرکولر موشن اور بیک اینڈ فورت موشن میں برش کو حرکت دینی ہے اور دوسری بات یہ اپنے نوٹ رکھنا ہے برش کو دور سے پکڑنا ہے قریب سے نہیں پکڑنا تاکہ اس کا پریشر کم سے کام رہے اس کے بعد ایک فلیٹ اینگل برش میں میں یہ بلیک والا شیڈ ہو لے کر اپنے کریس ایریا میں اپلائی کروں گی کیوں مجھے کٹ کریس کرنی ہے تو مجھے ڈپ چاہیے اپنے کریس میں زیادہ ساری تو میں بلیک والا شیڈ کو سمپلی ڈریکٹلی ایسے پہلے اپلائی کرلوں گی اس کے بعد مجھے ایک چوٹو سا بلینڈگ برش لے رہی اور اس پہ میں نے ہلکا سا براؤن والا شیڈ بھی لگا لیا تھا اس کی مدد سے میں اس بلیک والی آئی لائن کو بھی اچھے سے سمجھ کروں گی تو گلیمرس فیس کے جو میٹ والے آئی شیڈو ہیں آئی شیڈو وہ بھی بلینڈ کرنے میں کافی ایزی ہیں یہاں پہ آپ میرا تھوڑ سا سٹرگل دیکھ سکتے ہو بلیک والے کو میں نے اچھے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے میک شور ان کے اندر جو لائنز آ جائیں وہ بلکل بھی نہ رہیں اور آپ کی کریس میں بہت سموکی اور پروفیشنل لک آئے کیونکہ جہاں پہ لائنز رہ جائیں اچھے سے بلینڈنگ نہ ہوئی ہو تو آئی میکپ اچھا نہیں دیکھتا تو میں نے یہاں پہ اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے اس کے بعد دونوں لائنز جو میں نے بلیک والی سب سے پہلے لگائیں تھی اس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ لگا رہے گا کہ میں نے کہاں تک اپنے کریس کو کٹ کرنا ہے تو میں ایک فلیٹ بریش پر سیم کنسیلر لے کر ایزی لی دھیرے دھیرے سے کٹ کرلوں گی کٹ کرنا کریس بہت زیادہ ایزی ہے اگر اب اپنے کلائنٹس پر یہ میکھر کرتے ہو کٹ کریس والا آئی میکپ تو بہت اچھا لگتا ہے اور پروفیشنل ہونے کے ساتھ اچھا بھی دکھتا ہے اور اگر آپ اپنے پر بھی یہ میکپ کرتے ہو تو آپ سب سے منفرد نظر آنے والے ہو بائی گوڑ پورے فنکشن میں تو اس کے بعد ایک چوٹو اور چوٹو سائز کا میں نے جو بریش لیا ہے یہ بلینڈنگ بریش اس پر ڈائریکٹ بلیک والا آئی شیدو لے کر میں اپنے انر کورنر پر اپلائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں ہی آوٹر کورنر پر اپلائی کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کنسیلر جو ہے صرف میڈ لیڈ جو ہے میری سینٹر میں لیڈ تھے وہاں نہیں اپلائی کیا ہے سائیڈ پر کیونکہ مجھے آلرڈی بلیک والا شید اپلائی کرنا تھا تو اٹس اوکے آپ کو پورے لیڈ کٹ کرنا ہے تو اس کا دوسرا آئی میکپ کا میتھوڈ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے بعد میں اس کے ایجز کو اچھے سے سمجھ کر رہی ہوں تاکہ ہارش لائن نہ رہے اس کے بعد ایک فلائٹ بریش پر یہ جو بلیو والا شید ہے یہاں پر ایکچلی چار ہیں یہ بلیو میں سین تو ایک بلیو والا میں آلرڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں جو میں نے فائف منٹ والا ٹیٹوریل میں کیا تھا تو اس کی پک میں یہاں پر لگا دوں گی وہ بہت ہی ایزی پیزی ہے اور ڈیلی بیسیز پر آپ کر سکتے ہو اور بینگنرز کے لیے بہت بیسٹ ہے تو میں نے کنسیلر کو جو سیٹ نہیں کیا تھا کسی بھی پاوڈر سے تو یہ بلیو والا شیئر بہت اچھے سے سٹک ہو گیا جو بلیو والا ہے اس کے بعد میں جو سیم پہلے والا بریش تھا میرے پاس اینگل اس پر میں نے ہلکا سا بلیک شیئر لے کر اپنے کریس میں دوبارہ سے ڈیپ تھوڑی سی زیادہ کی ہے بلیک والے کی جہاں جہاں میں نے کٹ کیا تھا لائن اس سے ڈیفائن بھی ہو جائے گا میک اپ اور زیادہ اچھا دیکھے گا اور سیم اسی بریش پر میں نے تھوڑا تھوڑا بلیک لے کر اپنے انر اور آوٹر کورنر کو بھی تھوڑا سا زیادہ جڑ بلیک کر لیا تھا کیونکہ کافی کم ہو گئی تھی ان کی بلیک نیس آنا بہت ضروری ہے میری ویڈیوز میں جو بلیک تھا ان کا تیلر وہ تھوڑا سا کم تھا تو وہ میں تھوڑا سا زیادہ کر رہی ہوں اور میں نے چھوٹا بریش اس لیے یوز کیا ہے کہ میں اپنی جگہ پر ہی رہوں اور میں کوئی بلینڈنگ بریش بھی یوز نہیں کر رہی کیونکہ سپیس بہت کم ہے ہمارے پاس انر اور آوٹر پر اگر ہم یہاں پر بلینڈنگ بھی لے لیں گے تو وہ زیادہ پھیلے گا اور خراب ہو جائے گا میرا آئی میک اپ اس کے بعد آپ کسی بھی وائپ سے جو اپنا فیس اپنے کلائنٹ کا فیس صاف کر دیجئے اور میں اپلائی کروں گی یہاں پر فاؤنڈیشن میں یوز کر رہی ہوں میلانی کا ٹو ان ون فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں آپ اپنے کلائنٹ پر سپیشلی بریڈز پر جب بھی میک اپ کیا کریں تو کوشش کریں آئیز میک اپ کے والے کر لیں کیونکہ جتنا بھی فال آؤٹ وغیرہ ہو وہ پہلے ہی جو ہونے ہو جائے تاکہ ہمارا فیس بیس میک اپ خراب نہ ہو میں فنگر کی مدد سے لیکوڈ فاؤنڈیشن کو اپنے پورے فیس پر پہلے پھیلا لوں گی اور اس کے بعد میں ایک بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر لوں گی اگر آپ برائیٹ ٹو بھی ہو یا آپ کو اچھا سا ایک فاؤنڈیشن چاہیے تو یہ میلانی کا فاؤنڈیشن ڈرائی سکین گلز کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے ساتھ میں اویلی سکین گلز بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں اگر آپ اسے لوس پاورڈر سے اچھے سے سیٹ کر لو اوبرال اس کا ریزلٹ بہت زبردست اور ساتھ میں لونگ لسٹنگ اور گلوئی ڈیوئی بڑا اچھا سا ہے بلکل پھڑتا نہیں ہے تو بہت ڈیلی بیسٹ سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ویگاس ٹوٹ پیکے سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس کے بعد میں میبلین کا ایج ریوائنڈ کنسیلر یوز کروں گی اپنے فیس کو مزید برائیٹرن اپ کرنے کے لیے بہت ساری لڑکیاں پوچھتے ہیں کہ کنسیلر کون سے کلر میں لائٹر لیتے ہیں یا ڈرکر سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھ لیجئے اگر آپ کو ڈرک سرکل سائیڈ کرنے ہیں تو آپ کو اپنے سکن ٹون سے میچ یا ڈرکر شیڈ پہلے فاؤنڈیشن سے پہلے اپلائی کرنا ہے تو اس کے بعد جو فاؤنڈیشن کے بعد میں اپلائی کرتی ہوں کنسیلر وہ لائٹ شیڈ میں اس لیے تاکہ فیس برائٹن اپ خلال 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 سا دکھے لائک قدرتی نور آپ کی چیہرے پہ آئے اس کے بعد میں سیٹ کرنے اس کے سویٹ اچ کے سینڈ لوز پاؤنڈر کے ساتھ میں سیٹ کر لوں گی آئلی سکن ہے تو آپ زیادہ دیر کے لیے تھوڑا سا تین چار منٹ کے لیے سیٹ کر لیں اور اگر ڈرائی سکن ہے تو آپ اپلائی کرنے کے بعد فوراں سے ڈسٹ آؤٹ کر دیجئے اگر آپ کے بھی ڈرک سرکل میں وہ انڈر لائنز میں زیادہ لائنز ہیں تو لاف لائنز ہیں تو آپ بھر بھر کے لوز پاؤنڈر سے ضرور سیٹ کیجئے گا اس سے آپ کا فیس ایک دم فلالس دکھے گا اس کے بعد میں اپلائی کروں گی انر کورنر پر ہائی لائنز اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ انر کورنر میں بلب لگانے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لائنز پھوچیں آپ کی آئیز اس کے بعد میں کرایلون کا اکوال لائنز یوز کر رہی ہوں اور جو اینگل بریش ہے وہ میں نے فوکلیر کے یوز کیا ہے فوکلیر کے اینگل بریش مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک آئی میک اپ لائنر آف کیمرہ کر لی اور میں آپ لوگوں کو سچی ہی شیئر کر رہی ہوں کہ میں یہ میجک آپ کو دکھانے والی ہوں کیونکہ ابھی یہ میک اپ کیتنا میرا آدھا دورا سا لگ رہا ہے تو سارے کمال آج اس لائنر کے ہیں جو اپر اور میں نے لوگر لائنز پر لائنر لگایا ہے ایکچولی میرا بیٹری بھی ڈیڈ ہو گیا تھا تو اسی دوران میں نے ایک آنک پوری کمپلیٹ کر لی تو سیمپلی لائنر بہت ایزی ہے آپ کو لائش لائن پر ایک لائن درگ کر لینی ہے سیمپلی ایک لائن اور ونگ لائن بنانی ہے ونگ لائنر تو اکثر اوقات سب کو آتا ہوتا ہے تو ونگ آپ نے کوشش کرنا تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھاوا بنانا ہے جو آئی براو کی جانے جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں اور میں نے زیادہ لمبا چوڑا اور زیادہ تھک والا موٹے والا ونگ بھی نہیں بنایا جتنی ریکوائرمنٹ ہے اور میں بار بار ٹرائے کر رہی ہوں کہ دونوں آئیز میں سیم رہے اس کے بعد جب لوور لیش لائن پر آپ نے کام کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اچھے سے بلینڈ کر لیجئے گا تاکہ کیونکہ لائنز ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بھی پروڈکٹ سیٹ نہ ہوا ہو اس کے بعد سیم جو پہلے والا ہی بریش تھا میرے پاس لائنے والا نیچے والے سپیشلی سیم دیکھیں اور جو انر کورنر ہے اس سے تھوڑا سا پہلے آپ لائن کو نیچے کی طرف تھوڑا سا ڈریک کر دیجئے گا جیسا کہ ہوفولی آپ کو میری ویڈیو میں پورا صحیح سے نظر آ رہا ہو اس کے بعد میں جو باہر والا ونگ ہے وہ بناوں گی وہ میں نے اس کے پیرلل نہیں بنانا تھوڑا سا سٹریٹ شیپیں بناؤں گی تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے کانٹ کر دیا کہ زیادہ ہی تھوڑا نیچے کو کر دیا اور جو لوبر لیش لائن والا لائنر ہے اس کو سٹریٹ رکھنا ہے لیکن پیرلل بھی نے رکھنا اور اپوزٹ ڈریکشن میں بھی زیادہ ڈریکشن میں بھی زیادہ ڈریک نہیں کرنا آپ کو کچھ اس طرح سے جیسا آپ کو میرا شیپ نظر آ رہی ہے اس کے لئے میں بلیک والی کو تھوڑا سا تھک کر رہی ہوں تھوڑی سا لائن کو تھک کروں گے مزید کیونکہ میں نے بھی اس کو بلینڈ کر دینا ہے اچھے سے ایک بلینڈ کرنے سے پہلے میں ایسسنس کا جو کاجل پینسل ہے اپنی وارٹر لائن پر بھر بھر کے اپلائی کر لوں گی میں نے یہاں پہ پہلے سوچا کہ میں جو ہے وائٹ پینسل اپلائی کر لیتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ میں کافی عرصہ سے وہ یوز کر رہی ہوں وہ والا میتھڈ تو بلیک والا بھی بہت اچھا دیکھ رہا تھا تو میں نے پوری وارٹر لائن پر بلیک والا کاجل اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد ایک چھوٹو سے فلیٹ بریش پر آپ براؤن سا ڈاک براؤن شیر لے لینا ہے میں نے گلائمرس فیس کے شیر پیلٹ سے لیا ہے اور یہ جو بلیک والا ہے اس کی جو ہرشنس ہے ہم اس کو ختم کریں گے لائک آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کی بلینڈنگ کرتے جانے کرتے جانے تاکہ وہ لائن جو ہے ہرش ہتم ہو جائے اور دونوں آئیس میں سیم بلینڈنگ رہے اس سے آئی میکپ بہت اچھا لگ رہا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر کیا کرنا آپ کو جو انر کورنر ہے وہ بھی بنا لیجئے گا کیونکہ اسی سے سینٹر آف دی آئی جو انر سینٹر بول رہی ہوں انر آئیس ہیں وہ پیرلل لگیں گے اور اچھی لگ رہی تھی تو یہ بہت ایزی ہے جو انر آئی بنانا ہے سمپلی آپ کو ایک لائن ڈرائگ کرنی ہے نوز کی جانی بورا آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا نیچے کی جھکا رہے تو یہاں پہ میں یہی کوشش کر رہی تھی میرے دونوں آئیس میکپ سیم رہیں اس کے وقت میں مسارت بسمہ کا بھر بھر کر مسکارہ اپلائے کرلوں گی اور میرا جو آئی میکپ ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہے تو یہاں پہ میں بہت زیادہ سوچ میں بڑی ہوئی تھی کہ میں اس کو میٹ رہنے دوں لائک جو میں نے دونوں لائنرز اپلائے کی ہیں ان کے درمیان کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ کوئی گلیٹر اپلائے کروں یہ اس کو میٹ رہنے دوں تو آپ کو مجھے ضرور بتائے گا اچھا میٹ میں بھی یہ لک بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اگر آپ برائٹس کو بھی کرتے ہو میٹ میں یہ لک تو بہت اچھی لگے گی ادھر وائز پھر میں نے سوچ سوچ کے سوچ کے ان پر ایک سٹیپ لے ہی لیا اس سے پہلے جو میں سویٹ اچھ کے سمان تھا ٹو نمبر ٹو لیشز ہیں یہ بہت ہی میری فیوریٹ ہیں آہ بائدہ وے سکس کی سکس اس کے جو سٹائل ہیں وہ سارے میرے فیوریٹ ہیں تو یہ نمبر ٹو والا تو بہت ہی نیچرال سا دیکھتا ہے اگر آپ یہ والا لے لیتے ہو اپنے فنکشنز کے لیے یا برائیڈل میک اپ کے لیے بھی تو بہت اچھا دیکھے گا تو آپ یہ دیکھے گا کہ لیشز لگانے کے بعد کتنی زبردست لک آئی ہے اور یہاں پر ابھی میں کنفیوز ہوئی ہوئی ہوں کنفیوین میں پڑی ہوئی ہوں کہ میں کچھ لیٹر جو ہیں اپلائے کروں یا نہ تو تو فائنلی میں نے میس روز کا یہ گلیٹر لیا ہے جو کہ نمبر ٹری میں بیلا برونز کے نام سے ہے اس کو میں ایک فلیٹ بریش پر لے کر اپنے جو باہر والا میرا ونگ ہے ان میں گیپ ہے ان میں میں نے ہلکا سا پلائے کر لیا تھا ان کی اتنی زیادہ شائننگ پاور تو نہیں دیکھ رہی تھی کیمرہ پر لیکن یہ اصل میں جب پکسا برائٹس کی کھینچوں کے تو کافی اچھی دیکھ رہی تھی اگر آپ میٹ بھی رہنے دو گے تو وہ بھی اچھا لگے گا اس کے بعد میں تھوڑا سی اسیسریز لگا رہی ہوں یہ والا میں نے جھومر لگایا ہے جو کہ بہت اچھا دیکھ رہا تھا اور میرا فائنل میک اپ بہت اچھا لگا ہے دیکھیں ذرا کتنی میں ڈیش ہوں اپنے مو سے اپنے میاں مٹھو تریفہ کے پول باندی جا رہی ہوں ہر بات میں میں بہت اچھی لگ رہی تھی ہر بات میں یہ سارا گلت ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں میں چھوڑتی ہیں آپ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ آئی میک اپ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ کیا ایسا ڈبل ونگ کبھی اپلائے کرو گے یا نہیں تو ضرور آپ یہ بھی اٹیمٹ ضرور کیجئے گا کوشش کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے میں نے بھی فرس ٹائم زندگی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیئر کیا میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا ڈبل ونگ لائنر اپلائے نہیں کیا تو ہوفیلی مجھے بتائے گا کہ میں نے اچھا سے اپلائے کر پائی ہوں یا نہیں کیونکہ میں پروفیشنل تو نہیں ہوں سیف ٹارٹ ہی ہوں آخر آپ لوگوں کی طرح ہی تو خودی سے سیکھتی رہتی ہوں تو ہوفیلی آپ لوگوں کا ویڈیو آج کا ہیلپ فون رہا ہوگا ساتھ میں پسند آیا ہو تو میک شور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ اور ڈیلما کا جو ہے افیشل اس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا ویڈیو چینل سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ با بائی موسیقی